السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو ایک سوال ساتھی نے کیا ہے کہ قسم کے بارے میں قسم کے بارے میں قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے اور قسم کے کیا حکام ہے تو آئیے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سور بقرہ آیت نمبر دو سو پچیس لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم بما قصبت قلوبکم اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اس قسم میں جو لغو ہو لغو یعنی بیکار کی ایسے ہی زبان سے نکل گیا لیکن اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تم کو ان قسموں میں جو تمہیں دل سے بولا ہے یعنی دل سے جو بات کہی ہے اور یہ جو آیت ہے سور بقرہ کی اسی طرح سے ایک اور آیت ہے سور مائدہ میں آیت نمبر ایٹی نائن آیت نمبر ایٹی نائن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں ان قسموں کو پکڑتا ہے جس کو تمہارے دلوں نے دل سے قسم کھائی ہے قصب القلوب یعنی دلوں سے قسم کھانے اور دلوں سے نیت کرنا اور دل سے کوئی بھی چیز چاہنا اور ارادہ کرنا جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان دل سے ہوتا ہے اور محبت اللہ تعالیٰ سے دل سے ہوتی ہے اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے اللہ سے امید دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ہم عبادتیں دل سے کرتے ہیں ہر وہ چیز جو دل سے کی جائے من سے کی جائے اور وہ حساب ہوتا ہے اس کا پکڑ ہوتا ہے نیک کام کرو تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے تو اسی طرح سے قسم بھی ہے تو قسم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سور مائدہ اور سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ لوگوں کے اندر ایک عام سی عادت ہے جیسے آدمی کہتا ہے قسم سے میں نہیں کروں گا قسم سے جی میں جاؤں گا قسم سے میں نہیں جاؤں گا قسم سے میں اس سے مدد نہیں کروں گا اس کی بات نہیں کروں گا اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں تو کبھی لوگ دل سے قسم کھا کے واقعی قسم کھانا مقصد ہوتا ہے اور کبھی آدمی ایسے ہی بغیر مقصد کے زبان سے نکل جاتا خسم سے تو اس طرح سے جو قسم ہوتی ہے اس کو خسم لغو کہتے ہیں یعنی بیکار کی ایسے ہی عادتاً معاشرے میں جو عادت بنی ہے لوگوں کی اس طرح سے قسم کھاتے ہیں تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جو تم نے دل سے کھائی ہے تو اگر قسم کھانے کے بعد میں اگر اس کے مخالف کوئی کام آدمی کرے اور قسم توڑ دے تو صورت میں آدمی کے لیے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفارہ یہ ہے کہ دس لوگوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں وہ درمیانی کھانا جو ہم پر گھر والوں کو کھلاتے ہیں یا یہ کہ ان کو دس لوگوں کبڑے پہنائیں یا یہ کہ تیسری چیز ہے گردن آزاد کریں اگر گردن آزاد کر سکتے ہیں غلام آزاد کرنا اگر یہ تینوں چیزیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فسیام سلسل ایام فسیام سلسل ایام تین دن مسلسل روزے رکھنا ہے تو یہ کفارہ تو ایمانکم تمہارے خسم کا کفارہ ہے ادھا حلف تم جب تم خسم کھاؤ اور خسم کے توڑ دو وحفظو ایمانکم پہلی بات تو اللہ نے کہا کہ خسموں کو نہیں کھانا چاہیے اپنے خسموں کی حفاظت کریں یعنی بلا ضرورت آدمی کو خسم نہیں کھانا چاہیے اگر خسم کھا لیا اور خسم کے مخالف کوئی کام کیا تو پھر اس کو یہ کفارہ ادا کرنا ہے اب آئیے اس سلسلے میں خسم کے تعلق سے کچھ آحادیث بھی آپ کو سنا دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے مخلوق کی خسم کھانے سے منع فرمایا ہے نبی کی خسم کھائیں رسول کے قسم کھائیں کسی پیغمبر کی قسم کھائیں کعبت اللہ کی قسم کھانا فرشتوں کی قسم کھانا آسمان کی قسم کھانا باپ داداؤں کی اولاد کی قسم کھانا زندگی کی قسم کھانا کسی کے سر کی قسم کھانا کسی کے روح کی قسم کھانا یا یہ کہ بھئی بادشاہ کے نام کی قسم کھانا یا یہ کہ جو آدمی کا نوکری ہے اس نوکری کی قسم کھانا جتنی بھی مخلوقات میں سے چیزیں ہیں ان کی قسم کھانا منع ہے اسلام میں جائز نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے تم کو منع کیا ہوا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کے نام کی قسم کھاؤ اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسم کھائے صرف اللہ کی یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے ایک اور روایت میں ہے اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی پڑے تو وہ اللہ ہی کی قسم کھائے اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے اور لا یسکت ورنہ خاموش رہے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواقیت کی قسم نہ کھاؤ یعنی تواقیت سے مراد ہے جیسے اولیاء اللہ کی قسم کھانا یا کسی بھگوان کی قسم کھانا یا کسی ایسی تاغوتی طاقتیں جرکہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے شیطان کی جن کی یا جتنے بھی اس سلسلے میں جو تاغوت نہ ہیں ان کی قسم کھانا یہ سب اسلام میں حرام ہیں شیطان کی بطوں کی اولیاء اللہ کی مزار کی درگاہ کی بابا کی قسم کھانا حرام ہے ولا بھی آبائیکم اور نہ اپنے باب داداؤں کی قسم کھانا صحیح مسلم کی روایت ہے جی اسی طرح سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف بالامانتی فلس مننا اگر کوئی آدمی امانت کی قسم کھاتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی بعض لوگ کیا ہے امانت میں قسم امانت کی قسم کھاتے ہیں جو کوئی چیز امانت دی جائے اور امانت میں آدمی کو کوئی بات ہو جائے تو وہ کہے گا کہ جی میں اس امانت کی قسم کھاتا ہوں جو میرے ذمہ کی گئی ہے تو یہ قسم جو کہ اسلام نے منع کیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے قسم کھانے والا مسلمان نہیں ہے گویا مسلمان قسم نہیں کھاتا اس طرح کی یہ صحیح ابودعوت کے اندر روایت آئی ہے اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے قسم کھائی اور تو میں اس کے اسلام سے بری ہوں اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو جیسے اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ جھوٹی قسم کھائی تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر اس نے سچی قسم کھائی ہے تو پھر وہ اسلام میں محفوظ رہے گا یہ بھی ابودعوت کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا لا والقعبہ نہیں ہے قعبے کی قسم تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے علاوہ مخلوق کی کسی قسم کھاتا ہے تو اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا یہ ترمیدی کے حدیث ہے تو بعض علماء اکرام نے کہا کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا یہ شدت کے لیے ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ریا و شرکن ریا کاری شرک ہے مطلب یہ کہ یہ حکم بڑا ہی سخت ہے آدمی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے اسی طرح سے ریا کاری بھی شرک ازغر ہے کیونکہ اللہ عزو جل نے ہمیں قیامت کے دن آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ جہنم میں سب سے پہلے تین لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو دولت مند ہوگا بہت دولت خرچ کیا مگر دکھاوے کے لیے ایک قاری قرآن تھا بہت کچھ دین کا کام کیا مگر دکھاوے کے لیے تیسرا وہ آدمی تھا جو اپنے آپ کو بہدر کہتا تھا تو اس نے جنگ میں خوب لڑائی کی شہید ہو گیا دکھاوے کے لیے تو تینوں کو اللہ تعالی کہیں گے تم انہیں کے پاس جا کے بدلہ لے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تم کیا کرتے تھے کہ وہ پھر ان تینوں کو جہنم رسید کیا جائے گا اور اسی طرح تھے جھوٹی قسم کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی وعید ہے بڑی شدت کے ساتھ میں آپ نے فرمایا ہے حضرت ابو امامہ ایاس ابن ثعلب الحارثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کا حق جھوٹی خسم کھا کے اس کا حق مار لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت حرام ہے اس کے لیے جنت حرام ہے تو ایک آدمی نے کہا اگر وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے فرمایا اگرچہ لکڑی کا چھلکہ ہی کیوں نہ ہو لکڑی کے جو چھلکہ لگا رہتا ہے وہ بھی اگر کوئی آدمی جھوٹی خسم کھا کے اگر حاصل کر لیتا ہے کسی حق تو اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے جنت حرام ہے صحیح مسلم کے حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے نمبر دو وَوْقُقُ الْوَالِدَيْنِ ما باپ کی نافرمانی کرنا نمبر تین وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی کا خون نہ حق کرنا اور چوتھی چیز فرمائیں وَالْيَمِينُ الْغَمُوسِ اور جھوٹی قسم کھانا جھوٹی قسم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا سامان اپنا بیچنے کے لیے کہے گا جھوٹ میں کہ جی یہ چیز میں نے پانچ سو میں خریدی ہے حالانکہ وہ چار سو میں خرید آئے لیکن جھوٹی قسم کھا کے چیز کو بیچتا ہے تو ایسا انسان بھی کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے سوہ اور بخاری نے روایت کیا ہے ایک اور روایت میں آتا کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا دیہاتی آدمی اور کہا یا رسول اللہ کبائرہ گناہ کبائر کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا تو پھر اس نے پوچھا کے دوبارہ کہ اس کے بعد کیا ہے تو آپ نے فرمایا یمین الغموس یعنی جھوٹی قسم اس نے پوچھا یا رسول اللہ یمین الغموس کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کھا کے حاصل کر لیتا ہے تو وہ یمین الغموس ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور ایک حکم یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی انسان قسم کھا لیتا ہے قسم کھانے کے بعد میں وہ لگتا کہ اس سے اچھی چیز اگر ہے قسم کے خلاف تو قسم کو توڑ دینا چاہیے اور جو قسم کھایا ہے اس کا کفار آدھا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی معافی ہو جائے گی عبد الرحمن ابن عصمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن جب تم کسی چیز پر قسم کھاؤ اس کے بعد تم نے دیکھا کہ اس سے اچھی چیز اس کے قسم کے خلاف میں ہے تو قسم توڑ دو اور جو اس سے زیادہ بہتر چیز ہے اس کو آدھا کرو اور قسم کا کفارہ آدھا کر دو سب متفق علیہ حدیث ہے یعنی جیسے مثال کے دو پر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی میں فلان سے بات نہیں کروں گا حالانکہ یہ قسم کھانا غلط بات ہے اس طرح کے صلح رحمی کو کاٹنے کے لیے کہ بھائی اس کے گھر نہیں جائیں گے اس سے بات نہیں کریں گے اس کو نہیں دوں گا تو ایسے قسم کھانے کے بعد بہتر ہے کہ بھائی یہ غلط قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑ دے اور وہ جو اچھا کام ہے وہ کر لے اور اس کا قسم کا کفارہ آدھا کر دے حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور دیکھے کہ اس سے اچھی چیز اس کے خلاف میں ہے تو قسم کا کفارہ آدھا کر دے اور اس کے بعد میں وہ جو اچھی چیز ہے وہ آدھا کر دے صحیح مسلم کی حدیث ہے قسم کے حکام میں آپ نے اس بات کو سن لیا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور وہ کھانا اس کا غلط تھا تو اس قسم کو توڑ دے اور جو اس سے اچھا اور صحیح اور جائز کام تھا اس کام کو کر لے مگر کفارہ دینا لازم ہے کفارہ نہیں دے گا تو بڑا گونے گار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس میں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی زبان سے ہم لغو قسم کھاتے ہیں زبان سے نکل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر پکڑ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں یہ جو آیت ہے سور معایدہ آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہارے لغو قسموں کو بیکار کی زبان سے ایسے ہی کہہ دیتا آدمی لا واللہ قسم اللہ کی اور جی کیوں نہیں اللہ کی قسم ایسے جو ہیں بیکار کی قسمیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے بخاری کی روایت ہے اور آدمی کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے بلا وجہ قسم نہیں کھانا چاہیے اور ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کوئی بھی آدمی قسم نہیں کھانا چاہیے اگرچہ کہ وہ سچی قسم ہو سامان بیچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی قسم کھانا بہت یہ حقیر بات ہے حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الحلف منفقت وللسلعت ممحقت للکسب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس برکت سے محروم ہو جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے جو انسان سامان بیچنے کے لیے جھوٹی سچی قسم ہی کیوں نہ کھائے تو وہ غلط بات ہے بخاری مسلم کی روایت ہے اور ایک علیہ آیت میں حضرت ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا ایا کم وکثرت الحلیفی فی البیع خبردار خسم کثرت کے ساتھ زیادہ تر خسم ہرگز نہیں کھانا چاہیے سامان کے خرید و فروخت میں کیونکہ جو آدمی خسم کھاتا ہے سامان بیچتا ہے تو اس کے مال سے برکت اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے برکت اس کے مال میں نہیں ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس طرح سے یہ باتیں آپ نے سنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی بیکارہ اور جھوٹی قسمیں اور غلط قسمیں کھانے سے محفوظ رکھیں وصل اللہ علیہ وصلہ 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 اللہ عل